بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل آپ کی زندگی کو چمکا دے گا آپ کی قسمت چمک اٹھے گی اللہ کے فضل سے آپ کے لیے ایسی جگہ سے رزق دولت کے دروازے کھلیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا رزق دولت میں اضافے کے لیے بہتی لا جواب عمل ہے اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر لازمی کیجئے گا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائی اور میری بہنوں ربی رول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے اسی لئے چاہیے کہ اس مہینے میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اس مہینے میں ہمیں اپنا محازبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جھوٹے دعوے ہی کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے عامال اور افعال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کرتے ہیں یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل محبت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز کے ذریعے ٹھنڈک پہنچائی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کیا جائے لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے دراصل بندہ جب بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ پر پورا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ اس کا کام بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام بنا دیتا ہے یہ معاملہ یقین کا ہے اور اللہ پر تبکل کا ہے جتنا یقین کے ساتھ انسان کو یہ عمل کرتا ہے جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اتنا ہی جلد اس کی دعا قبول ہوتی ہے پیارے بھائیو آپ بھی سمل کو پوری یقین کے ساتھ ماہر ربیل اول میں لازمی کر لیں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں بہت ہی آسان سمل ہے جو زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے اور ایک بار آپ نے کرنا ہے لونگ اکثر اوقات گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے تین دانے لونگ پر عمل کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے گیارہ مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد کرنا ہے اور تین مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے لونگ کے دانوں پر دم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے انہی دو ناموں کی کسرت شروع کر دینا ہے چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھئے کہ آپ نے جس نیت کے ساتھ عمل کیا ہے آپ کس مقصد کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاری کی نیت سے شیئر بھی لازمی کرنا ہے تاکہ باقی بہن بھائی بھی اس عمل سے استفادہ کر پائیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بربط ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین